جلتے ریفیوجی کیمپ چاروں طرف لاشیں اور اپنوں کی جان بچانے کے لیے بھاگتے لوگ یہ منظر ہے رفا شہر کا اسرائیل نے گازہ کے بعد اب رفا شہر پر حملہ کیا ہے All Eyes on Rafa سوشل میڈیا پر ٹرنٹ کر رہا ہے اسمبلے میں کم سے کم پیتالیس لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ ایک سو دس سے زیادہ لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں آج کے ویڈیو میں بات ہوگی کی رفا ہے کیا کہاں ہے اور اسرائیل یہاں حملہ کیوں کر رہا ہے اسرائیل اور حماس کی بیچ پچھلے نو مہینوں سے یودھ چل رہا ہے انٹرناشنل لیول پر نندہ کے باوجود یہ وار روپنے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ نے اب گازہ کے بعد رفا پر اٹیک کر دیا ہے گازہ کی رہنے والی فاتین جاؤدہ نے اے ایف پی کو بتایا ہم پوری رات نہیں سوئے ہر دشاہ سے بمباری ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پھر سے بھاگ رہے ہیں ہم بھی اب نکل جائیں گے اور علمواسی کی اور بڑھیں گے کیونکہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر رفا کو سرکشت بتانے کے بعد بھی یہاں یہ حملہ کیوں ہوا وار کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے گازہ سے بہاں نکلنے کے لگ بھگ سارے راستے بند ہو گئے تھے اب گازہ پٹی تک آنے جانے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا رفا کا رفا مستر اور گازہ پٹی کے بیچ کا کروسنگ پوائنٹ ہے گازہ تک رہت سامکری پہنچانے ہویا ناغرکوں کو گازہ سے بہاں نکلنے ہو اسی راستے کا استعمال ہوتا تھا اس لیے جب دکشنی گازہ میں اسرائیل کی طرف سے حملہ تیج ہوا تو فلسطین کے لوگوں نے رفا میں شرن لے لی فلسطین سے ہزاروں شرنارتھی رفا میں بنے ٹینٹ کیمپ اور یونائٹڈ نیشن کے ریلیف کیمپ میں رہنے لگے فلسطین ریڈ کرسین سوسائٹی کے حساب سے اسرائیلی سینہ نے رفا والے ان شیتروں کو سیف زون خوشت کیا تھا لیکن وستاپتوں کو یہاں پر رکھا گیا اس لیے انہیں یہاں سے ہٹانے کے لئے اسرائیل نے حملے کیے اسرائیلی سینہ نے 27 مئی کو کچھ ہی منٹوں میں انٹینٹ کیمپس کو نشانہ بناتے ہوئے آٹھ راکٹ داگے جن میں کم سے کم 45 لوگوں کی جان چلی گئی رفا پر ہوئے اس حملے کو اسرائیل کے پردھان منٹری بینجمن نیتنیاہوں نے دکھت گھٹنا بتایا انہوں نے کہا اسرائیل سے غلطی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے اسرائیل کی کوشش ہوتی ہے کہ ناغر کو کنقصان نہ پہنچے اس گھٹنا کی جانچکی جا رہی ہے لیکن افسوس جہدہ آنے کے ساتھ ہی اسرائیل رفا میں اسینہ نے ابھیان بھی جاری رکھے ہوئے ہیں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکو نے رفا کے الافدہ کو قبضے میں لے لیا ہے یہ رفا کے بیچوں بیچ ستھت ہے ادھر 28 مہی کو سنیت راشت سرکشہ پریشت یو این ایسی نے اس مددے پر چرچہ کے لیے ایک امرجنسی بیٹھک بلائی ہے اس کے علاوہ رفا پر اٹیک کو لے کر پیریس میں اسرائیلی دوتاواز کے پاس پروٹسٹ ہوا اس پروٹسٹ میں دس ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہوئے یہاں ہم سبھی گازہ کے بچے ہیں اور گازہ مکت کرو جیسے نارے بھی لگائے گئے بھارت کے کئی ایکٹرس بھی اسرائیل کے اس حملے کے خلاف کھڑے دکھائی پڑے رہے ہیں کئی ایکٹرس نے سوچل میڈیا پر گازہ کے سمرتھر میں پوسٹ کیا ہے ایکٹرز سامانتھا ٹروت پربھو نے اپنی انسٹیگرام سٹوری میں اسرائیل کے خلاف کئی پوسٹ شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ رادکابٹے گوہر خاندیا مرزا ورندھون سونم کپور نکل مہتائیمی جیکسن اور سورہ بھاسکن نے بھی گازہ کے سمرتھر میں پوسٹ کیے ہیں کئی ایکٹرس نے ایک پوسٹر شیئر کیا ہے جس پر لکھائے سورہ بھاسکن نے گازہ کے سمرتھر میں کئی سٹوری شیئر کی ہیں سورہ نے اپنی انسٹیگرام سٹوری میں لکھا ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہم سے امید کرتی ہے ایکٹر فاطمہ سنا شیخ نے رفا پر حملی کی خبر کو انسٹرگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا رفا میں بچوں کے سر کٹے ہوئے ڈرابڑی ویڈیو کو دیکھا اب اور کوئی اس سے نظرے نہیں پھیڑ سکتا ہے اس کانتھ کب ہوگا اس کے علاوہ سانیہ امرزہ کرکٹر روہت شرما کی پتنی ریتکہ سجدی نے بھی فلسطین کے سمرتھر میں پوسٹ شیئر کیے حالکہ ریتکہ کی انسٹیگرام سٹوری کو لے کر سوشل میڈیا پر انہیں اور روہت شرما کو لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ریتکہ کو یہ سٹوری ہٹانی پڑی آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ رفا پر یہ حملہ تب ہوا جب 24 مئی کوئی انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے نے اسرائیل کو آدیش دیا تھا کہ وہ رفا میں اپنے سینے آپریشن کو بند کرے ایک انمان کے مطابق رفا میں قریب 10 لاکھ فلسطینی شرن لیے ہوئے ہیں آئی سی جے نے کہا تھا کہ مانوے زہردہ کے لیے مست کے ساتھ لگنے والی سیماوں کو کھولا جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیل ایک مہینے کے بھیتر ریپورٹ جمع کرے کہ اس نے آج کے پیسلے پر کیا قدم اٹھائے ہیں اسے لے کر آگے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے یہ تمام جانکاریاں آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہماری ساتھی رکشہ میرا نام ہے دیویانشی سمراب دیکھتے رہی ہے دیل اللنٹو بہت بہت شکریہ